بہت حق تک ممکن ہے کہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ اگر آپ کو میرے کیمرہ پرسن دکھا سکے تو ہمارے پیچھے سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں جس میں سے زیادہ تر عورتیں ہیں اور یہ بھیر جھٹی ہے زافر آباد میٹرو سٹیشن کے پاس اور یہ ساری عورتیں اس سمیں سی اے اے کے خلاف یہاں پردرشن کرنے کے لئے جھٹی ہیں حالکہ یہ جو پردرشن ہے کافی دنوں سے چل رہا ہے شاہین باگ کے ایک ہفتے بعد ہی زافر آباد یہاں جہاں پردرشن ہو رہے ہیں شروع ہو گئے تھے لیکن اب یہ پردرشن میٹرو سٹیشن کے ٹھیک نیچے آ چکا ہے اور اگر آپ بھیر دیکھیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں عورتیں آئیں ہیں اور جس طریقے سے یہاں بھیر ہے یہاں پہنچنے کے لئے جتنے راستے ہیں لگ بھگ ہر راستے کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پہنچنا بہت مشکل ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ جو پردرشن ابھی تک کچھ کلومیٹر پہلے ہو رہا تھا وہ اب یہاں کیوں شفٹ ہوا ہے آپ کا نام کا نام نازیہ نازیہ آپ لوگ کچھ وقت پہلے تک تھوڑی دور پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے آپ لوگوں نے کل سے یہ پروٹیسٹ یہاں میٹرو سٹیشن کے پاس شروع کیا ہے ویجہ کیا ہے ویجہ یہ ہے ہم نے پین تالیس دنوں سے وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کوئی بھی سرکار کا نمندہ آ کے ہم سے بات کرنے کو راضی نہیں اور جب تک ہم سرکار پہ پیشن نہیں بنائیں گے وہ ہم سے بات بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ان پہ کوئی پیشن جائے گا اس لئے آج ہم سڑکوں پہ بھی آسے ہیں ڈیسن نازیہ نے کہا کہ یہ پردرشن جو ہے یہ سرکار پر دباب بنانے کے لئے ہے اور سرکار کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا لیکن آپ کو معلوم ہوگا شاہین باغ نے سپریم کورٹ کی طرف سے جو تین پرتی ندھی چنے گئے تھے انہیں بھیجا گیا تھا وہ بات ہی کرنے گئے تھے اور شاہین باغ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ شاہین باغ اکیلا نہیں ہے یہ سب کا پروٹسٹ ہے تو سرکار کی طرف سے یا یہ کہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے دخل دیا ہی ہے آپ سنتوشت نہیں ہے کیا اس سے ہم بلکل بھی سنتوشت نہیں ہے سپریم کورٹ شاہین باغ کے روٹ کے میٹر پہ بات ہی کیوں کر رہی ہے ڈائریکٹ سی اے پہ بات کریں نا ہاں لیکن بہی ڈائریکٹ سی اے پہ بات کریں نا روٹ آپ سی اے میں وہاں ڈال دیجئے اس کانندھک کر دیجئے روٹ کو اپنا آپ خالی ہو چاہے گا ہم سب سے بات کریں گے ہم یہاں آپ سے بات ہی کرنے آئے ہیں لیکن اگر ایک ایک کر کے بات کریں گے تو زیادہ بہت کر ہوگا ہم بھی بات سمجھ پائیں گے ہماری سرکار بیری ہو چکی ہے اسے آواز بھی آرہی ہیں کتنی محیلائے بیٹھی ہیں ہمیں بھی پریشانی ہوگا اوروں کو بھی پریشانی ہوگا ہماری بات اپنے کسی کو بھیجائیں پوچھیں ہم مسلمان ہیں ہمیں ہمیں نہیں دے جاری ایسا کیوں ہیں تو آپ بتائیں لیکن سرکار ہمیشہ سے پہلے دن سے یہ بول رہی ہے کہ اس میں کسی بھی سمودائے کے لئے جیسا آپ نے بولا ایک کسی بھی وشیش سمودائے کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا رہا ہے سرکار اپنی طرح سے یہ کریں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کسی بھی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے ایک بات ہی نہیں اپنی ایک زیوان تو رکھیں ایک بندے کی جیوان ہوتی ہے ہاں یہ ہے تو یہ ہے یہ نہیں سب الگ الگ بولتے ہیں اگر آپ آگے آئیئے بتائیئے کیا ہے کیا نہیں ہے جیسا آپ نے پریشانی کا ذکر کیا لیکن اس پروٹیسٹ کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں جن کا جس روز اس راستے سے آنا جانا ہے انہیں بھی باری پریشانی ہو رہی ہے ہمیں خود یہاں پر آنے کے لئے کافی جد و جہد کرنی پڑی ہے کیا ان کے پریشانیوں کے لئے ہی تو شاہین بھاگ بھی سنپریم کورٹ کے تین نمائندے گئے تھے یہ اس طریقے کے پھر کب تک یہاں رہے گی ہم خود یہ پروٹیسٹ مطلب روکنا چاہتے ہیں پر سرکار کو بھی ہمارے بارے میں سوچنا چھئے ایک طرف سرکار کہتی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایک طرف سرکار اپنی کیا بولتے سرکار نے بیٹیوں کو سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیا تو ایسا تھوڑی نا ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ سب صرف مسلمان کے لئے ہو رہا ہے نہیں سرکار کا شروع ہے یہ دھرم کے ادھار پہ ہے سویدان کے خلاف ہے یہ جو دھرم کے ادھار پہ باٹھتی ہے اسی ہی ہے یہ دھرم کے ادھار پہ باٹھتی ہے لیکن سرکار شروع سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ جو مسلمان اس دیش میں رہ رہے ہیں اس دیش میں رہنے والے کسی ناغرک کو دھرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سے بات ہوگی لیکن جب سرکار اپنی طرف سے بول رہی ہے کہ کسی کو ڈرنے کی تو کچھ بھی بول سکتی ہے تو اس کو ہم کیسے کر لیں کہ ہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا تو آپ ہمیں لکھتے دے گی کہ جو یہاں پر رہتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے یہ کم لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب شاہین باغ میں پچھلے پندرہ دسمبر کی تاریخ سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ کچھ بولنا چاہتی اور ان لوگوں نے بولا ہے کہ ہم یہاں پر موجود لوگوں کی ڈر تکلیف ہر چیز سمجھ رہے ہیں تو کیا اگر آپ شانت ہو جائیں گی تو بات سنائی دے گی مجھے تو اب آپ لوگوں کی کیا مانگیں سپریم پورٹ دخل تو دیا ہی ہے بات کر ہی رہے ہیں ایک مدھیستہ کرنے کی کوشش تو ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ جھوٹی سرکار ہے یہ جھوٹی سرکار پہ ہم یقین نہیں کر سکتے ہم کیسے مان لے یہ تو سب سے گتدار سرکار ہے ہماری جھوٹی سرکار ہے یہاں پہ بیٹھنے کی بات ہے سرس تو یہ ہے ہمیں موڈی نے یہاں بھی ڈھالا ہے موڈی آج کانون واپس لے اپنے اپنے گھر لوٹ جائیں گے آپ لوگوں کی بھی بانگ شاہین باغ کے لوگوں کی جیسی ہی ہے موڈی آئے اور آپ سے باتیں کریں لیکن میرا یہاں پہ ہمارے سمجھان کے قناب ہیں ہمیں کچھ نہیں بولنا چاہتے لیکن جس سرکار کے لیے آپ لوگ نہیں بات نہیں کرو نہیں بات نہیں کرو میں موڈی سے کہنا چاہوں گی کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی نٹی میں موڈی تیرا باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ایسی باتیں آپ اس مائک میں نہیں کر سکتی ہیں آپ یہ غلط بات کریں اور اس کا بی 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 سے نہیں بات کریں ہم نہیں کریں گے جو آپ کیوں بات؟ کیا بات ہے؟ ہماری بات ہے اگر ہماری بات یا ہماری آواز اس کا پہنچ نہیں تو آج ہم کیا نہیں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی آواز ہی ہم پہنچانے کے لیے یا ہم نہیں پہنچ رہی ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا غلطی ہیں آپ بتائیں میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں بات نہیں کرنے کسی کو بات کرنا چاہتے ہیں بات کرو بات بات کرنا چاہتے ہیں میں جو پروٹیسٹ چل رہا ہے وہاں پہ تین لوگ مردیہ ستتا کے لیے گئے ہیں اب آپ کی کیا مانگیں اس طریقے سے جب آپ یہ کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی جو تکلیف ہے جن کے لیے روڈ روکی گئی ہیں میرے آپ سے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے جو ہم یہ جو میڈیا ہے وہ اپنی ذمہ داری رسولن سرپیٹی صحیح طرف سے نہیں نہیں بھا رہی ہے جو اس کی رسولن سرپیٹی ہے نہیں نہیں میں بی بی سی کی طرف سے یہ بول سکتی ہوں کہ ہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں اسی لئے ہم یہاں پر ہیں اور اسی لئے ہم آپ کو یہ مائک دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنی بات رکھ سکیں تو آپ اس کو صحیح طرح سے پہنچائیے مطلب اس کا اُلٹ مد کریگا میری یہ ریکویسٹ ہے نہیں 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 لائک جا رہا ہے جو آپ بولنے کی وہ لائک سن رہے گا آپ نے بھی جیسے کہا کہ یہاں روڈ چام ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم یہاں کس پرپس سے آئیں ہمارا پرپس ہے کہ یہ جو انہوں نے کالا کانون لائے سی اینرسی اور ان پی آر ہم اس وجہ سے یہاں پر آئیں تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہمیں تکلیف کیوں دیئے مہدی جی نے جو ہمیں یہاں آکر بیٹھنے پڑھا یہ بتائیے آپ مجھے لیکن پردھان منتری اور سرکار کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا ہے دیکھیں آپ اپنا پکش رکھ رہی ہیں لیکن جو باتیں سمچاروں کے ذریعے اور میڈیا میوز چینلز کے ذریعے آ رہی ہیں پردھان منتری یا سرکار کی طرف سے انہیں بھی رکھنا میرا ذمہ داری ہے جیسا آپ بول رہے کہ میڈیا اپنی بھومی کا نہیں نبھاری اسی آدھار پر کہہ رہی ہوں کہ سرکار کی طرف سے بار بار کہا گیا ہے کہ دیش کے کسی ناغرک کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بتائیں کہ کیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ناغرکتہ دینے کا قانون لینے کا قانون نہیں تو آپ بتائیں آپ مجھے ابھی لکھر دیواجی پی ایم سے کہ یہ لینے کا قانون نہیں ہے میں مان چاہوں گی آپ لکھر دیدے لکھت میں دے دیجئے آپ لوگوں سے آ کر بات کرئے آپ جو محابہ سانساد میں آپ کے ہوم مینسٹر امیشہ جی نے کہہ دیا ہے کہ اینرسی ہو کر رہے گی آپ پہلے ایک ہی بات کہہ دیجئے اور ہمیں لکھ کر دیجئے کہ اینرسیس یہ نہیں ہوگا ہم مان چاہیں گے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آ کر اپنی زندگیں خراب کرنے کا آپ لوگوں کی بھی ڈیمانڈز جو ہیں وہ شاہین باغ میں جو پردرشن کر رہی ہیں مہلائیں بلکل ان کے جیسے ہیں کہ آپ کو سرکار کی طرف سے کوئی نمائندہ آ کر کے آپ سے بات کریں ہاں ہماری یہی رکھیاست ہے کہ آپ ہم سے آ کر بات کریں اور آپ ہمیں سمجھائیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آپ ہمیں بات کریں ہمیں جو ہے چین سکون دیجئے ہمیں ہمیں کیوں آئیں گے ہمیں شوق نہیں ہے آپ نے کام پوڑ کر یہاں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہے یہ پروٹیسٹ کل سے شروع ہوا ہے میٹرو سیشن کے پاس کچھ وقت پہلے تک آپ لوگ آگے پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ پروٹیسٹ جس طرح سے شاہین باغ کا پروٹیسٹ تھا عوشت کالین چل رہا ہے وہاں پہ یہ پروٹیسٹ کی میاد کیا رہے گی کب تک ہے یہ میاد کی ہمیں نہیں ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں اینارسی نہیں چاہیے ہمیں لکھ نپی آر یہ واپس لے لو ہم بلکل کالا کانون واپس لے ہمیں بس یہ ہی دکھ ہے اور ہم اسی سے چاہتے کہ ہمیں کالا کانون نہیں چاہیے واپس لے لو بس جی آپ کیا بول رہی تھی یہ بس دھائی مہینے ہو گئے سب کو معلوم ہے جس میں ہمارے نانی دادیاں بھی ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں جوان بچے بیٹھ ہوئی تو مطلب خیال آنا چاہیے محلاؤ کا اس طرح سے یہ بیٹھی ہیں آن کے بات کرنے میں بس ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بس یہ بات ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شاہین باگ کے لوگ یہاں اٹھ کے آپ لوگ ایک ساتھ جلٹ کر کے نہیں کر سکتے ہیں الگ الگ طکروں میں ہیں آپ لوگ آپ لوگ کے ڈیمانڈ سے الگ الگ نہیں ہیں ڈیمانڈ سے ایک ہی ہیں تو اب آپ لوگوں شاہین باگ کے لوگوں نے تو تین لوگوں کی بات سن لی جو سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں بھیجے گئے تھے سپریم کورٹیں آپ لوگ اب کس بات پر مدھیستتہ کے لئے تیار ہوں گے یہ میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہمیں کو میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ہمیں شوک نہیں اپنے اپنے گھر بیٹھ جانگی بیٹھا یہ تو آتا ہے اور کسی جی بتائیں جی ایسے پہلے رہتے ہیں ہندوزم سلام ایسے ہی رہ لو اور جو کچھ قانون لگ رہا ہے اسے قدم کریں سب چلی آنگے اپنے اپنے گھر کو بھوکے پیاسے بیمار دواں نے لے لے کے آ رہے ہیں یہ ہے اور کچھ نہیں یہ اور کچھ نہیں کہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا یہاں پہ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں سب کی ایک ڈیمانڈ ہے کی یا تو سرکار کی طرف سے گریہ منتری عمر شاہ یا پھر پردھار منتری ناریندر موتی یا ان کا کوئی نمائندہ یعنی سرکار کا کوئی نمائندہ یہاں آئے اور ان سے بات کریں جو یہ قانون ہے اس کے سنبن میں ان سے بات کریں اس کے بعد ہی وہ کہیں جا کر کے